آپ کو کونسی نیند زیادہ اچھی لگتی ہے گرین نوائز یا وائٹ نوائز جانے کونسی ہے بہتر جیہاں ناظرین صبح ڈیوٹیبر جانے اور شام کو گھر جانے کا رش اکثر رات کو ہماری نیند کو متاثر کرتا ہے کیونکہ کام کا دباؤ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک سے سو نہیں پاتے کام کے بوجھ کی وجہ سے اتنا ذہنی تناؤ ہوتا ہے کہ نیند بھی آئے تو کچھ دیر بعد آنکھ کھل جاتی ہے پھر رات بھر نیند کے انتظار کے بعد صبح آتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس قسم کے پریشانی سے دوچار ہو حالانکہ لوگ آرامدہ اور پرسکون نیند حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی ہی ترقیب اپناتے ہیں لیکن کیا آپ گرین نوائز اور وائٹ نوائز کے درمیان فرق جانتے ہیں ان دونوں میں سے کون بہتر ہیں آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں گرین نوائز کا مطلب ہے کہ اس میں ایسا شور جو آپ کے دماغ کو سکون دیتا ہے جسم کو سکور محسوس ہونا چاہیے جیسے جنگل میں پانی پیتے جانوروں کی ہلکی آواز صبح کی ہوا کا شور اچھی اندین لانے کے لیے اسے گرین نوائز کہتے ہیں یہ گرین نوائز انسان کو اچھی نیند فراہم کرنے میں بہت کارامت ثابت ہوتا ہے وائٹ نوائز کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کیونکہ یہ ایسا شور ہے جو آپ اکثر اپنے گھروں میں محسوس کرتے ہیں جیسا پنکھے کا شور کولر کا شور ریفری جی ریٹر کا شور تیز ہواوں کے درمیان بالکونی میں دروازے کا شور اب سوال یہ ہے کہ گرین نوائز اور وائٹ نوائز کے درمیان نیند کا بہتر آپشن کون سا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ گرین نوائز نیند کے لیے زیادہ بہتر ہے آپ اسے اپنی فوکس صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہیں وائٹ نوائز میں سب ہی فریکوینسی یعنی ایک ساں توانائی ہوتی ہیں یعنی برابر شور ہوتا ہے جب تک پنکھا یا کولر چلتا رہے گا اس سے مسلسل ایک جیسی آواز آتی رہتی ہے جبکہ وائٹ نوائز میں پانی جانور یا دگر کی آواز کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہیں حالانکہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کو کس خصم کی نیند پسند ہے کچھ کو پرسکون ماہول جیسا گرین نوائز اور کچھ کو وائٹ نوائز جیسی سخت آواز پسند آ سکتی ہے